ولادتِ باکرامت امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرابہ کرامت تھے آپ کی ولادتِ باسعادت بھی باکرامت ہے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادتِ باسعادت شابان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ میں ہوئی حضرتِ سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں منقول ہے کہ امامِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدتِ حمل چھے ماہ ہے حضرتِ سیدنا یحیاء علی نبی جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم اور امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدتِ حمل چھے ماہ ہوئی ہو واللہ تعالی آلم مرحبا سرورِ آلم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لختِ جگر آئے ہیں واہ قسمت کے چراغِ حرمین آئے ہیں اے مسلمان و مبارک کے حسین آئے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد نام و القاب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین قنیت ابو عبداللہ اور القاب سبطِ رسول اللہ اور ریحانت الرسول یعنی رسول کے پھول ہے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جسمِ حسین اور حسن پھول صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حسین کے چار حروف کی نسبت سے امام حسین کے فضائل پر چار فرامینِ مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم نمبر ون حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے نمبر ٹو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی نمبر ثری حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنوما دنیا میں میرے دو پھول ہیں نمبر فور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنوما جنتی جوانوں کے سردار ہیں رخصار سے انوار کا اظہار حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنو کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنو کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخصار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار زیابار یعنی روشن ہو جاتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کوئن کا پانی ابل پڑا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنو جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفوں و تعالیمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی میرے کوئن میں پانی بہت ہی کم ہے برائے کرم دعا برکت سے نواز دیجئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوئن کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مو لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی پھر ڈول کو واپس کوئن میں ڈال دیا تو کوئن کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا باغ جنت کے ہیں بحر مدحہ خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھے لیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی یا شہیدِ کربلا فریاد ہے نورِ چشمِ فاطمہ فریاد ہے اے میری حاجت میں تیبہ میں مروں اے میرے حاجت روا فریاد ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یومِ آشورہ یعنی بروز جمعہت المبارک دس محرم الحرام اکسٹھ سنے ہجری کو یزیدیوں پر اتمامِ حجت کرنے کے لیے جس وقت میدانِ کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی حضرت سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دشمنِ خدا تو جھوٹا ہے کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معدلہ عزوجل میں دوزخ میں جاؤں گا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کافلے کے ایک جانسار جوان حضرت سیدنا مسلم بن عوجسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مو پھٹ بد لگام کے مو پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی حضرت امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہئے پھر امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دستِ دعا بلند کر کے عرص کی اے ربِ قہار عز و جل اس نابکار کو عذابِ نار سے قبل بھی اس دنیاِ ناپائدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما فوراں دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو چھٹکا لگا اور بے عدب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اس کا پاؤں رکاب میں الجھا گھوڑا اسے گھسیڑتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا